تو بھائی لوگ ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ان دونوں موویز کی ایڈواس بکنگ کی اپ ڈیٹ جس کا ہم سب بے سبری کے ساتھ ویٹ کر رہے ہیں شو اس کا کیا بنا بھی سب پرابلم ریزول ہوئی یا نہیں وہ بتانے والا ہوں ایڈواس بکنگ کہاں کہاں اوپن ہو چکی ہے کیسا ریسپونس آیا کتنی ہو چکی ہے وہ دیکھنے والے ہیں اوورسیز ایڈواس بکنگ کا کیا بنا اس کی بھی ریپورڈ میں آپ کو دیتا ہوں بٹ اس سے پہلے جتنے بھی بھائی لوگ دوست دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو بھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے تو سب سے پہلے تو ڈائریکٹ میں آپ کو اوورسیز ایڈواس بکنگ بتاؤں گا صرف اور صرف بھائی صاحب یو اے ای کے اندر واکس اینما کی اوفیشل ریپورٹ آئی ہے میرے پاس تو بھول پلائیا تھری نے بھائی صاحب واکس اینما ابھی پانچ دن رہتے ہیں یہ کنفرم کرنا ضروری ہے سنگم اگین اور بھول پلائیا تھری کو تھیٹرز کے اندر ریلیز انہوں میں پانچ دن بچے ہیں انف ہے اب یہ گئیس دیکھو نا جان بوجھ کر بہت زیادہ نیگٹیویٹی بھی کی جارہی ہے کہ دن نہیں بچے ایڈوانس بکنگ اوپن کرو اس ٹاپک پہ میں آتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھو پانچ دن پہلے یو اے ای کے اندر واکس اینما میں بھول پلائیا تھری نے فائیف ہنٹرڈ این تھرٹی پانچ سو تیس ٹکٹ سولڈرڈ کر لی ہیں اور سنگم اگین نے آٹھ سو دو ٹکٹ سولڈرڈ کر لی ہیں اب ایک بات آپ نوٹ کرنا یہ جو دونوں موویز ہیں ڈیفرنس کتنا آ رہا ہے لگ بک دو سو پچاس ٹکٹ کا یعنی کہ سنگم اگین نے دو سو پچاس ٹکٹ زیادہ سولڈرڈ اس سے زیادہ ہی اماؤنٹ بنتی ہے میں آپ کو ایسی کیلکولیٹک فگر بتا رہا ہوں بھول بھول ایہ تھری فائیف تھرٹی ٹکٹ سولڈرڈ سنگم اگین ایٹھ انڈر اینٹو ٹکٹ سولڈرڈ دو سو پچاس سے تین سو ٹکٹس کا ڈیفرنس بنتا ہے لیکن مدہ یہ ہے کہ سنگم اگین اینڈ بھول بھول ایہ تھری دونوں کو لگ بک سیمیلر شوز ملے ہیں بھائی صاحب ووک سینما یو ای کے اندر مطلب کیا ہے اگر ایک کو ملے ہیں ہنڈرڈ شوز بھول بھول ایہ تھری کو ملے ہوں گے ہنڈرڈ شوز اور سنگم تھری کو ملے ہوں گے وان ہنڈرڈ این فائیف شوز نو ڈیفرنس بلکل سیم شوز بھائی صاحب ایک دو یا دس شوز کا ڈیفرنس ہے اور آپ ٹکٹس کا ڈیفرنس دیکھیں یعنی کہ ٹکٹس کا ڈیفرنس بہت زیادہ ہے دیفینیٹلی یہاں پر پروف ہو رہا ہے کہ سنگم اگین کا کریز زیادہ ہے ووک سینما یو ای کے اندر اب اگر اوور سیز میں یہ ڈیفرنس ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کے اندر یہ ڈیفرنس نہیں ہوگا کیا ڈیفینیٹلی ہوگا خیر یہاں پر یو ای ووک سینما کی بدا دی موو کریں گے بھائی صاحب انڈیا کے اندر شوز کی ریپورٹ پہ تو تارن ادارش یعنی کہ ہمارے چچا انہوں نے ابھی اوفیشل اپ ڈیٹ دی اور وہ کیا بولتے ہیں سنگم اگین ورسیز بھول بھولے یا تری سسپنس کنٹینیوز یعنی کہ جو سسپنس بنا ہوئے شوز کا وہ ابھی تک کنٹینیوز ہے جنورنلی ہوپس دا اور اونگوئنگ تزل سکرین اینڈ شوز پرابلمس ریزولون سونس ایٹ سیکٹرہ نو سولیشن ان سائٹس یعنی کہ ابھی تک بھائی صاحب پرابلم سالو نہیں ہو سکی ہے اب یہاں پر آ جاتی ہے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ یہاں پر شوز کو لے کرنا ایک چیز میں آپ کو پہلی کلیٹ کر دوں جو ملٹی پلیکسز ہے پی وی آر آئینوکس یار سنگم اگین کے میکرز نے ایک مہینہ پہلے سے یہ اوفیشلی کنفرم کر کے رکھا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ شوز پی وی آر آئینوکس میں ملیں گے سنگم اگین کو باقی فورٹی پرسنٹ ملیں گے بھول بھولی ایتری کو اب یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہے یار جب یہ چیز ہنڈر پرسنٹ اوفیشل ہے تو بھائی پی وی آر آئینوکس میں ابھی تک سنگم اگین کی بکنگ کو اوپن کیوں نہیں کیا گیا وائی وائی میرا بھائی یعنی کہ دیکھو ایسا نہیں کہ میکرز بھائی صاحب پلاننگ کر رہے ہیں کہ کچھ چینجنگز ہو جائیں گی یا بول بلی ہے کہ میکرز کچھ بولا نہیں سنگل سکرین میں یہ جو پرابلم شوز کی چل رہی ہے چل رہی ہے بھائی ادھر ملٹی پرسنٹ شوز میں کوئی پرابلم نہیں ہے سکسٹی پرسنٹ شوز میں ملنا ہی ملنا ہے سنگم اگین کو تو جب یہ سب کچھ ڈن ہے خیر اس کے بعد سننا بھول بھولایہ 3 کی جو لیمیٹڈ ایڈوانس بکنگ ہے ان لیمیٹڈ سینٹر بھائیس وہ بھی اوپن ہو چکی ہے اور وہ لیمیٹڈ سینٹر ممبائی اینڈ ڈہلی میں ہے دیکھو یہاں پر آپ دیکھو یہ سنگل سکرین وغیرہ اور پیوی آر آئین اوک ساری ایڈوانس بکنگ کی میں بات کرنا ہوں بھول بھولایہ 3 بھائی جس کا بجٹ چھوٹا ہے آپ نوٹ کرنا آپ دیکھو میں ایک پورے مہینے کی یہ پروگریس آپ کو بتا رہا ہوں ایک پورے مہینے میں بھول بھولایہ 3 کے میکرز نے نو ڈاؤٹ تگڑے لیول کی سنگم اگین کے میکرز نے بھی کیا میں وہ نہیں کہہ رہا لیکن ہر کام میں جلدی کس نے کیا ہے بھول بھولایہ 3 کے میکرز نے انہوں نے پہلے ٹیزہ ریلیز کیا ٹھیک ہے انہوں نے چلو ٹریلر بھی ایک قسم کا دیکھا جائے تو جلدی ریلیز کر دیا انہوں نے ٹائٹل ٹریک بھی جلدی ریلیز کیا انہوں نے سیکنڈ سنگل بھی جلدی ریلیز کیا انہوں نے پروموشن بھی جلدی کی اور ناو اڈوانس بکنگ بھی لیمیٹیڈ ہی سہی لیکن انہوں نے جلدی ریلیز کی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھو میرا آپ سے پویسشن ہے نا کیا بھول بھولایہ 3 سنگم اگین سے بڑی فلم ہے نو میرا بھائی یہ بات میں اپنی کئی ویڈیوز میں بول چکا ہوں سنگم اگین کا بجٹ مان لو تین سو کروڑ تک ہے بھائی دو سو پچاس دو سو ستر کروڑ بولا جالا ہے تین سو کروڑ پروموشن بھی تو ہوئی ہے تین سو کروڑ مان لو اور اگر میں بھول بھولایہ 3 کے بجٹ کی بات کرو تو ون ففتی کروڑ ہاف بجٹ ہے بھائی یعنی کہ سمپل ورٹس میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بھول بھولایہ 3 اگر تھیٹرز میں ون ففتی کروڑ چلی گئی ہٹ کا ٹائگ لے لے گی بھائی اور اگر سنگم اگین تین سو کروڑ جائے گی تو ہٹ کا ٹائگ لے گی مطلب سنگم اگین کو ڈبل کمانا ہوگا بھول بولایہ 3 سے تو سارے کام سنگم اگین کو پہلے کرنے چاہیے یہاں پہ آپ سب کوئی نیگیٹیویٹی نہیں ہو رہی میں پھر بولوں گا میں سب سے پہلے دیکھوں گا بھائی سنگم اگین کیونکہ مجھے اس کا آپ اس کو پتہ ہے میں ایکشن جانرل لیول لیکن جو چیز صحیح معنوں میں ہر ایک کو نظر آرہی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے خیر فردر اگر میں آپ کو ریپورٹ دوں تو سنگم اگین کی احمدہ باد کے اندر شوٹ ایڈوانس بوکنگ اوپن ہو چکی ہے ایک بار پھر بولوں سنگم اگین کی احمدہ باد میں بوکنگ اوپن ہو چکی ہے راجن سینماز اصالز میں صبح نو بجے کا شو ہے پھر نائن فورٹی فائی پھر ٹوول دن کے بارہ بجے پھر ٹوول فورٹی فائی پھر وون فورٹی پھر تھری پھر تھری فورٹی فائی پھر فور ٹھرٹی پھر سیکس پک سیکس فورٹی فائی پھر سی establishing فورٹی فائی پھر نائن پھر تین پھر اس کے بعد ٹین تو کہیں نہ کہیں بھائی صاحب سنگوں اگین کے میکرز نے بوکنگ اوپن تو کر دی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک گرانڈ لیول پہ اناؤسمنٹ کرنا کہ ایڈوانس بوکنگ اوپن ہو چکی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس طرح کا کرنا چاہیے دیکھو یہاں پر وہ جو بہت سے بھائی لوگ بولتے ہیں میں بھی پہلے یہی سوچتا تھا لیکن اب آ کے مجھے اپنا پوائنٹ آف یو چینج کرنا پڑا ہے کس طرح پہلے کیا ہوتا تھا اگر ایک مووی نہ بڑی مووی ریلیز ہو رہی ہو اور اس کی ایڈوانس بوکنگ لیٹ بھی ہو جائے پرابلم نہیں ہوتی تھی مطلب کہ ریلیز سے پانچ دن پہلے نارملی بوکنگ اوپن ہو جاتی ہے لیکن اگر ان کی بوکنگ کسی مووی کی لیٹ بھی ہو جائے تو ایک دو دن بھی پہلے اوپن ہو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی یہاں پر ہے کلیش اور کلیش دو ایسی موویز کے بیچ میں ہے جن کو لے کر مجھے ایکسپیکٹیشن ہے کہ دونوں اچھی ہوگی یعنی کہ ہائیلی ایکسپیکٹیشن ہے کہ دونوں موویز کہیں نہ کہیں اچھی ہوگی بٹ یہاں پر بھائی صاحب دونوں کی شوز کی پرابلم سولو نہیں ہو رہی ہے جس وجہ سے ایڈوانس بوکنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیلے ہوگی اور یہ ڈیلے مووی کی ڈی ون کی باکس آف اس کولیکشن کو افیکٹ کرے گا دیکھو پی وی آئی نوکس یعنی کہ ملٹی پلیکسز کی پرابلم سولو یہاں پر جو میجر پرابلم ہے وہ سنگل سکرین میں ہے انیل تھڑانی جنہوں نے بول بولی ایتری کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے انہوں نے اب تو پہلے میں نے کیا آپ کو نیوز دی تھی کہ انہوں نے پشپا کا بولا کہ جو تھیٹرز آنر سنگل سکرین کا زیادہ سے زیادہ بول بولی ایتری کے شوز کو لگائے گا ہم اس کے تھیٹر کے بعد تھرٹی فیٹ کا پشپاٹو کا بھائی صاحب کا ٹرک لگائے گے لیکن اس کے ساتھ اب تو یہ بھی نیوز مجھے مل رہی ہے کہ انیل تھڑانی نے کئی تھیٹرز آنرز کو بولا ہے کہ اگر آپ نہیں لگاؤ گے بول بولی ایتری کو زیادہ شوز نہیں دوگے یا نہیں لگاؤ گے پشپاٹو کی بھی شوز آپ کو نہیں ملے گے اب تھیٹرز آنرز تو افکورس بھائی صاحب ان کو تو چاہیے بھائی صاحب انہوں نے تو اپنا گھر چلانا ہے اپنا تھیٹر چلانا ہے تو وہ تو گائز افکورس مانے گے انیل تھڑانی کی بات جس وجہ سے گئی اس پرابلم بڑھ رہی ہے اور دیکھو اگر میں اپنا پرسنل آپ کو بتاؤنا تو سنگم اگین کے میکرز کہتے ہیں کہ 75% شوز ملے سنگل سکرین میں سنگم اگین کو 25% ملے بول بولی ایتری کو اور بول بولی ایتری کے میکرز کہتے ہیں 50-50 ہو اب آپ لوگ بولیں گے کہ 50-50 ہونا چاہیے میں ایسا بولتا ہوں کہ سنگم اگین کے میکرز نے ٹھیک بولا 75 by 25 ہو ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ سنگم اگین ایک بڑی فلم ہے بول بولی ایتری ایک چھوٹی فلم ہے جیسا چلتا ہے کہ چھوٹی فلم کو کم شوز ملتا ہے ویسا ہونا چاہیے ہاں اگر دم ہوا فلم میں بول بولی ایتری میں ایک الگ لیول کا دم ہوا تو آپ لوگ دیکھنا کہ بھائی صاحب 25% سے شوز بڑھ کے 50% اور کیا پتہ 50 سے بڑھ کے 75% پہ آ جائے لیکن سٹارٹ میں نو ڈاؤٹ سنگم اگین کا حق بنتا ہے بھائی صاحب زیادہ شوز لینے کا کیونکہ بڑی فلم ہے اور یہی ہوتا ہے جتنی بڑی فلم اتنے زیادہ شوز تو اب لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آج ایوننگ تک دونوں میکرز دونوں نہیں سہی تو سنگم اگین کے میکرز تو ضرور اوفیشلی اناؤنس کریں گے پوسٹر کے ساتھ یا پھر ایسی ہی کہ ایڈوانس بوکنگ اوپن ہے اور جو ریپورٹ آتی ہے کہ بھائی یہ طرح ہو جو کتنا چکا وہ میں رات کے ٹائم دیکھوں گا جو نمبر سائے وے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بٹ نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کل ہی بھائی صاحب ہو جو میں آپ کو پروپر ریپورٹ دیتا ہوں یہ ریپورٹ نمبر ون نہیں تھی یہ اوورال شوز بغیرہ ایڈوانس بوکنگ اوورسیز ایڈوانس بوکنگ کے ریپورٹ تھی تو یہ کچھ سیچوئیشن چل رہی ہے پھرحال ایڈوانس بوکنگ کے حوپ سو آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی اس کے علاوہ کوئی آپ کا کوئیسین ہے کمیٹ سیکشن کے اندر بتاؤ میں نیکس ویڈیو میں کور کروں گا لیکن اب بھی تک کے لیے تائے ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اگلی آنے وال میرا تھانکس پر ووچنگ